بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ڈی ای اپلائیڈ میتھ میتھ 233 اور میتھ 223 کا اے پیپر کیا ہے بالکل ہی سیم ہے اگر میتھ 233 اور میتھ 233 یہ دونوں میتھیں کیا ہیں ان کا اے پیپر کیا ہے سیم چیپٹر نمبر وان سے لے کر چیپٹر نمبر سیکس تک بالکل بچوں یہ سیم چیپٹر ہیں اور بچو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا very very important long question تو بچو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے chapter number 1 سے لے کر chapter number 12 تک پہلے math 233 اور math 223 کے پہلے آپ نے short question تیار کرنے ہیں جو chapter کے آخر میں دیئے ہوتے ہیں اور بچو آپ کو میرے youtube channel کے اوپر math 233 کا chapter number 1 سے لے کر chapter number 12 تک آپ کو تمام chapter کے short question مل جائیں گے جو chapter کے آخر میں دیئے ہوتے ہیں تو بچو سب سے پہلے آپ نے short question تیار کرنے ہیں جو chapter کے آخر میں دیئے ہوتے ہیں اور بچو math 233 اور math 223 کے chapter number 1 سے لے کر chapter number 10 تک بلکل یہ same chapter ہیں اور آپ کو بچو میرے youtube channel کے اوپر math 233 کی تمام exercise بھی مل جائیں گی اور ان کے chapter کے جو ان سے آخر میں دیئے ہوتے ہیں short question وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے short question والا portion کرنا ہے اگر میں بات کروں mcqs کی اور بچو mcqs آپ نے book کے جو ان سے آخر پہ دیئے ہوتے ہیں وہی آپ نے mcqs تیار کرنے ہیں اور اب آتی ہے بات long question کی بچو یہ جو ان سے میں نے آپ لوگوں کے یہ سامنے long question رکھیں یہ very very important ہے اور ان میں سے ہی پیپر بنے گا انشاءاللہ کے حکم کے ساتھ تو بچو میں نے chapter number 1 لے لیا chapter number 1 کی میں نے exercise 1.1 لے لی اور اس کا آپ نے question number 4 کرنا ہے question number 7 کرنا ہے question number 8 question number 9 question number 10 question number 12 question number 13 کرنا ہے اور بچو exercise آگی 1.2 اور اس کی آپ نے 1.2 شروع ہو exercise سے پہلے آپ نے example number 4 کرنی ہے complete اور بچو exercise 1.2 کا آپ نے question number 2 کا جوز number 2 کرنا ہے اور جوز number 4 کرنا ہے جوز number 5 کرنا ہے جوز number 6 کرنا ہے اور question number 4 کا آپ نے جوز number 4 اور جوز number 6 کرنا ہے اور question number 5 کا آپ نے جوز number 2 اور جوز number 6 کرنا ہے اب آگی exercise 1.3 اس کا آپ نے question number 1 کا آپ نے جوز number 5 جوز number 6 جوز number 7 جوز number 11 اور جوز number 12 کرنا ہے اور question number two کا آپ نے جوز نمبر three کرنا ہے اور question number three آپ نے complete کرنا ہے اور بچو اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس chapter number two آ گیا تو بچو chapter number two کی آپ نے exercise two point two کا آپ نے question number three اور question number four بچو question number three اور four آپ لوگوں نے یہ لازمی complete کرنا ہے question number three بھی complete کرنا ہے question number four بھی آپ نے complete کرنا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس ایکسرسائز آگی 2.3 اور بچو اس کا آپ نے question number 1 کا جوز number 4 جوز number 5 اور جوز number 9 کرنا ہے اور question number 2 کا آپ نے جوز number 2 اور جوز number 4 کرنا ہے اور question number 3 کا آپ نے جوز number 4 جوز number 5 جوز number 6 جوز number 7 کرنا ہے اور question number 4 آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اور ایکسرسائز آگی مارے پاس 2.4 اس کا کوئسن نمبر 1 کا آپ نے جوز نمبر 2 جوز نمبر 4 جوز نمبر 6 جوز نمبر 7 کرنا ہے اور آپ نے کوئسن نمبر 2 کرنا ہے اس کا کمپلیٹ ایک ہی اس کا کوئسن ہے اور اسی طرح ہمارا چیپٹر نمبر 3 آ گیا اور بچو چیپٹر نمبر 3 کی میں نے ایکسرسائز لے لی 3.1 اور اس کی آپ نے 3.1 کی ایکزیمپل نمبر 4 کرنی ہے اور آپ نے اس کا ایکسرسائز 3.1 کا آپ نے question number 3 کا آپ نے جوز نمبر کرنا ہے 4 5 7 اور 8 اور اسی طرح بچو ہمارے پاس اس کا question number exercise ہمارے پاس 3.1 کا question number 4 question number 5 اور question number 6 اور question number 7 کرنا بچو یہ very important long question ہے اور اسی طرح ہمارے پاس exercise آگی 3.2 اس کی آپ نے example number 4 کرنی ہے اور یہ tax book جو انسی page ہے نا اس کا 73 page پہ ہے یہ والی example اور اسی طرح آپ نے exercise 3.2 کا question number 2 کا آپ نے جوز نمبر 2 اور جوز نمبر 3 اور جوز نمبر 4 کرنا ہے اور question number 3 کرنا ہے اور question number 4 کرنا ہے اور exercise آگی بچو ہمارے پاس 3.3 اس کا آپ نے question number 1 کا آپ نے جوز نمبر 3 جوز نمبر 4 جوز نمبر ہمارے پاس 6 جوز نمبر 7 جوز نمبر 11 اور question number 2 کا آپ نے جوز نمبر 4 کرنا ہے جوز نمبر آپ نے 6 کرنا ہے اور جوز نمبر 7 کرنا ہے اور question نمبر تھری آگیا اس کا آپ نے جوز نمبر ٹو جوز نمبر تھری جوز نمبر فور جوز نمبر فائیو کرنا ہے اور بچو چیپٹر نمبر فور آگیا اس میں سے لازمی آٹھ نمبر کا لانگ کوئسن بنے گا یہ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس فور پوائنٹ ون اس کا آپ نے کوئسن نمبر ٹو کرنا ہے کوئسن نمبر تھری اور کوئسن نمبر سکس کرنا ہے اور بچو ہمارے پاس ایکسرسائز آگی فور پوائنٹ ٹو ویری ویری امپونٹنٹ ایکسرسائز ہے اس کا کوئیسٹن نمبر ٹو کا آپ نے جوز نمبر تھری جوز نمبر فور جوز نمبر فائیو جوز نمبر سیکس اور جوز نمبر سیون کرنا ہے اور بچو آپ نے کوئیسٹن نمبر تھری کمپلیٹ کرنا ہے کوئیسٹن نمبر فور کرنا ہے اور کوئیسٹن نمبر بچو آپ نے سیکس کرنا ہے کوئیسٹن نمبر سیون کرنا ہے اور کوئیسٹن نمبر ایٹ کرنا ہے اور بچو چیپٹر نمبر آ گیا فائیو چیپٹر نمبر فائیو ہے اور ایکسرسائز ہے فائی پوائنٹ one اس کی آپ نے ایکزیمپل نمبر eight کرنی ہے ایکزیمپل نمبر نائن اور یہ page نمبر پہ ہے ایک سو چوبیس پیج پہ رہے یہ دو ایکزیمپلیں آپ نے کرنی ہے اور اس کا آپ نے question number one question number six question number nine اور question number ten کرنا ہے اور exercise آگئی بچے ہمارے پاس five point two five point two کا آپ نے example number three example number four کرنی ہے جو page 130 page پہ ہے اور اس کا question number one کرنا ہے exercise five point two کا اور قیسن نمبر 2 کرنا ہے قیسن نمبر 5 اور قیسن نمبر 6 اگر بچو آپ اے پیپر کے اندر چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 5 تک جون سے میں نے آپ کو ویری ویری امپورنٹنٹ لانگ قیسن بتائیے ہیں اگر آپ یہ لانگ قیسن کر لیتے ہو تو انشاللہ آپ کے تمام لانگ قیسن حل ہو جائیں گے اور بچو آپ نے میتھ 233 اور میتھ 223 کا اے پیپر بلکل سیم ہے تو بچوں جو میتھ دو سو تیس والے ہیں اس کے لیکچر آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ملیں گے لیکن آپ میتھ دو سو تیس کی آپ کو بک کے یہ میں نے فل بک کمپلیٹ کروائی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کی تمام ایکسرسائز بھی مل جائیں گی اور ان کے تمام شورٹ قویسن بھی مل جائیں گے جو چیپٹر کے آخر میں دی ہوتے ہیں تو بچوں اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور بچوں یہ میں نے آپ کو جن سے لانگ قویسن بتائیں نا یہ آپ نے لازمی کریں تاکہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر آ جائیں جو بچے صرف پاس ہونا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی دو چیپٹر کے لانگ قویسن کر لیں وہ اور چیپٹر نمبر وان سے لے کر چیپٹر نمبر سیکس تک وہ شورٹ قویسن تیار کر لیں جو چیپٹر کے آخر میں دی ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے ویک سٹوڈنٹ کے لیے اگر جو انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہے انہیں تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا بھی چیپٹر نمبر وان سے لے کر چیپٹر نمبر سیکس تک وہ شورٹ قویسن تمام تیار کریں اور یہ جتنے بھی میں نے پانچ چیپٹر کے لانگ قویسن بتائے ہیں وہ تمام لانگ قویسن کریں اور جو بک کے آخر پر دی ہوتے ہیں ایم سی کیوز وہ تیار کر لیں اس کے پچھتر میں سے پچھتر نمبر آ جائیں گے یہ پیپر کے اندر تو بچو اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کرے اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بچو دعاوں میں ضرور یاد رکھا کرے اللہ حافظ